شام کے اترتے ہی داسی کیوں ہونے لگتی ہے اس پورے گاؤں میں ایک ہزاری تھی جو سب سے حسین سب سے خوبصوری شام کے وقت یہ جلا کر اندھیروں کا مقابلہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے بے شک تمہیں اپنی پکر نہ ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی تقلیف پہنچے میں اپنا ٹائنڈ سوسائیٹی کے مظلوموں کو دینا چاہتی ہوں اب چو بولوں گا میں بولوں گا باس بات سن لیا تم کو میں ایک چھوٹا سا بزنس من ہوں لیکن اپ کی بیٹی سے میں بہت زیادہ تانگ چپ چاپ خاموشی سے بیٹھی دو مجھ کو جو کرنا ہے میں وہی کروں گا پرواہ نہیں ہے میرے کو کسی کی طاقت اور کمٹ جو ہے نا کیانیت میں مقام سے گراہ دیتا ہے کوئی نہ کوئی گڑھ بڑ ضرور ہے جو تم ہم دونوں سے چھپا رہے لوگوں کو اصل مقصد ہے اصل زندگی سے دور رکھنے کے لیے مختلف پالیسیوں پہ کام آتا ہے ہزاری پر کسی کا جادو نہیں چل سکتا اب مجھے کوئی چاہنے والی نہیں ملے ہزاری تو تو اب کئی کام سے میں سامپ ہوں سامپ میرا ڈسا ہوا کبھی پانی نہیں مانگتا ادھی تم کو جھنٹے پیر کی قسمیں میرا نام مطل دینا خدا کی مار پڑے اس پہ بھائی بولتیوں میں اسے بھائی مجھے کلمہ نصیب نہ ہو اگر میں جھوٹ بولوں یار چوریاں تو ہم بھی بہت کرتے ہیں کبھی دعو لگتا ہے کبھی نہیں لگتا ہے اب حصے دار بہت ہو گئے ابھی آٹھ آٹھ چورے ایک ساتھ جاتے ہیں ابھی پولیس وڈیڑا ابھی خود کیا رکھیں دوسرے کو کیا دیں چچا عمر جیسی قسمت کہاں ہماری ہے بس محبوب یہ میرے سلام کے ساتھ میرے یار تک پہنچ جائے سائن یوں سمجھ پہنچ گیا سائن یہ کس کا سکھ ہے ادایے اپنا جلو ہے نا اس کے بچے کیسے ہیں اچھا اچھا اللہ نصیب کرے اللہ خیر گل کرے نہیں آئے گی غیرت ٹھیک نہیں ہوگے تم تم اور تمہارا سارا خاندانی بے شرم اور بے حیائے تم تو اپنے مہمانوں پہ بھی بری نظر رکھتے ہو ساپ کی نسل اور تم لوگ ساپ کی کوئی کتنا بھی دودھ پلائے اسے ڈس دے ہو میں صرف اپنے دل کی سنتی مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں یہ جو تو اسہاب کو تحفے دیتی ہے یہ کوئی اچھی بات ہے تو تجھے کیا دوں گی میں بار بار دوں گی بابا بات یہ ہے عمر میں ہزاری کو اپنے بیٹھے عساق کیلئی بانتا ہوں مجھے یہ رشتہ قبول ہے اڈے میں نے تمہارے لیے بات کی ہزاری کے باپ سے اب اگر وہ نہیں مانتا ہے تو پھر میں کیا کروں اس کا شوقت اپنے بھائی کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تو اس نے کیا اور میں جو اتنا بیزت ہوا ہوں اس کا کیا سائی آپ میری بات تو سنیں کیا سنوں بولو کیا سنوں یہ جو لوگ بکواس کر رہے ہیں ہزاری کا رشتہ ہو گیا ہے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں کیا بولو کیا سنوں ہزاری خیال رکھنا ہممہ سب کو پتا ہے میں کس کے نام کیوں کوئی میری طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا شہزادی کیا ہوا اداس کیوں ہے تو نہیں جانتی کیا میرا دل دکھا ہے میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے فضول باتیں مت کر زندگی کو دل کی باتوں پر نہیں گزارا جاتا کچھ دماغ سے بھی کام لے تو کیا جانے میرے دل کا ہاتھ ہزاری کے رشتے کی بات ہو رہی ہے اس سے تیرے دل کا کیا لینا دینا ہزاری کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے اسے لگتا ہے وہ جس چیز پر ہاتھ رکھے گی وہ اس کی ہو جائے گی لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی خوبصورت تو وہ ہے تو کیوں اسے اتنا جلتی ہے میں اس سے کیوں جلوں گی میں کسی سے کم ہوں کیا ہماری شہزادی تو سب سے خوبصورت ہے جب ہی تو اساق تعریفیں کرتا کرتا ہے یہ ہی تو دکھ ہے امادوری یہ ہی تو دکھ ہے اساق مجھے چاہتا ہے لیکن اس کا لیکن اس کا رشتہ کم مخت ہزاری سے ہو گیا ہے میں اساق سے بات کروں گی لڑوں گی اس سے نہیں 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 ایسا کبھی نہیں کرنا گنے گار ہوگی ویسے بھی تو کسی کی منگ ہے تم یہ باتیں نہیں سمجھو گی آئے آئے میں نہیں سمجھوں گی میں سب سمجھتی ہوں باگل نہیں ہوں یہ بالکہ میں نے سپید کی ہے یہ جو معاملہ ہوا ہے تمہارے حساب سے ٹھیک بھی ہوا یا نہیں ٹھیک ہی ہوا ہے یہاں کوئی پیٹ لیتا ہے جب ایوز نہ ملے تو تو پیٹ بھی لیا ہے اور بیس ہزار روپے بھی تم گنگا ہے کیا گنگا ہزاری کیا رشتہ وہاں کرتے ایوز میں تم کو لڑکی ملتی پھر ادھر اس کی شادی ہوتی ادھر تمہاری آئے 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 اب سارا زندگی تم کو آرہی رہے گا تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے ہاں بس ہمارے پیٹ میں کیوں درد نہیں ہوگا ہم تمہارا ہم درد ہے اچھا چھوڑے اس بات کو تم یہ بتاؤ یہ پیسے ملیں گے کب جب منگ نہیں ہوگی تو ملیں گے ابھی تھوڑے ہی ملیں گے اچھا اچھا کیا اچھا علاقے میں نیا آیا ہے کیا رسم و رواج کا نہیں بتا ہے تجھے بابا میں تمہارے ساتھ ہم دردی کر رہا ہوں اور تم مجھ پر جو نراز ہو رہے ہو خدا کے منگیں اپنی ہم دردی اپنے پاس رکھ ہم دردی کر رہا ہے بھولے جا رہا ہے اچھا میں ہم دردی اپنے پاس رکھتا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ ایک بات بولو یہ جو بیس ہزار روپے ہیں اس میں تمہارا حق ہے ارے دھوڑ وچھے کونسا حق ملے گا میرے کو سارا حق ابا بھائی اور اما بیٹھی ہے نا وہ لے کر جائیں گے حق میرے کو نہیں پوچھتا ہے کوئی در سب خود غرض ہے اور یہ عیساء کسے جو پرنائی ہے ازاری یہ ابا کے سر پہ جنون سوار تھا میرے سے کسی نے مشورہ نہیں لیا سچ پوچھو تو میں تو بالکل بھی خوش نہیں ہوں واسطہ ہی نہیں ہے میرا اے بابا آخر انسان ہے دل تو دکھتا ہے نا اچھا چھوڑو اس بات کو ابھی میں تم کو ایک بات بولوں یار جب تمہاری شادی ہوگی نا ہائی 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 تم کونسا گانا 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 میں سراتا ہوں سراتا ہائی داری شادی ہوگیا چک 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 ایک بات بولوں سائیں سائیں ہو تو کسا شاہ جیسا تو تو جانال جا کہ اپنی بیٹی کو پڑنا تو کیوں تاریف کر رہا ہے اتنی تاریف کی جائے کہ ببا بڑا آدمی ہے سمیدار ہے تو ان کو نہیں پتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑا آدمی سرمئی خیالوں میں ریت کے مکانوں سرمئی خیالوں میں ریت کے مکانوں میں غلامو جی سرمئی جی سرمئی جی سرمئی آج بہت سے جوڑا پس میں ٹکریں گے ایک طرف ہمارے یہ شہزادیں جن کی پورتی اور برک رفتاری کو دیکھتے ہوئے کوئی ان کے سائے کو نہیں چو سکتی سائے کیا بات ہے ہمارے شہروں کی بڑے بڑوں کی نیندیں اُڑ گئی ہیں بس یہاں ہار کا اشارہ ہوا وہاں ہمارے شہر ٹک کے اس پا بس جیت کا جشن شروع ہاں یہ جیت جہاں بہت سارے چہروں کو خوشی سے سرشار کر دیتی ہے وہیں بہت ساروں کو ہار کا ہار پینا کر غمگین کر دیتی ہے یہ جیت اور ہار کا آپس میں عجیب کشم کش ہیں سائے کوئی ہارتا ہے ہماری بڑا سے ہمیں تو صحیح جیت کا نشان ہے نا ہاں یہ جیتنے والے کو ہارنے والے کی دکھ کا کیا پتا جیت کو خوبصورت اور بدصورت کا کوئی تصور دیا جیت تو ہمیشہ بس خوش قسمت کا سار دیتی ہے سائے مجھ کوئی زدہ تھے مجھے کام بھی کرنا ہے ہاں مہبوب تم جاؤ یکتارے اور چپڑی والے کا بھی بندوبست کرو بہت دن ہو گئے کوئی سوفیانہ کلام نہیں سنا آجم بھی اپنے یار سے ہارنے کا لطف اٹھائیں جیت سائے جو ہوتاں سائے غلامو جیت سائے اگر تعدل تیارے تو لیاو جیت سائے جیت سائے موسیقی 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 پس رحیم ذرا بے پرواس ہے زیادہ نہیں پوچھتا ہر وقت پیسوں کی باتیں مال مویشی کی باتیں کرتا رہتا ہے اور اس حاک پیار کرتا ہے کہیں ست رنگ ہی تو نہیں رنگ تبدیل تو نہیں کرتا ایرے نہیں شہزادی اس کا تو ایک ہی رنگ ہے پیار کا رنگ خاموش سفیدہ خوش قسمت ہے ہزاری جو اسے اس حاک جیسا ہیرہ ملا ہے پھولوں کی طرح رکھے گا اسے رانی بنا کر لوگ رش کریں گے ان کی جوڑی پر موسیقی 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 یہ کیا بدتمیزی ہے یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہے محبا میں نے دور سے دیکھا تو مازن اٹھا رہی تو مدد کرنے کے لیے آیا اور کیوں پیچھے ہٹو جانے دو مجھے دیکھو آزاری پیچھے ہٹنے والوں میں سے اور تم کو اتنی جلدی کیسے جانے دے بیٹھو میرے ساتھ دوڑی دیر باتیں گے اور پھر چلے جانا ایسے نہیں مانو گی ناکر 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 پاگل ہوگی پاگل ہوگی چھوڑے ناکر اٹھو میرے آزاری پاگل اٹھو میرے آزاری ہزاری میں تمہارا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تمہیں اپنا بنا کر ہی چھوڑوں گا ہاہہہ چھری ہرے بہت دن ہو گئے ہیں کوئی واردات نہیں کہی ہے اب تو رات کو نیند بھی نہیں آتی چور راتوں کو نہیں سوتے وہ تو دن کو سوتے ہیں باڑے 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 چور اور کتا دونوں دن کو سوتے ہیں رات میں ان کی جسموں میں پھرتی آ جاتی ہے بس کروڑے کیوں دوسروں کی بدواء لیتے ہو جاوڑے جاو ملا تم سے پوچھا ہے ہم نے کوئی کام ہم کرتا نہیں ہے جب دیکھو کبھی کسی اوتا کبھی کسی جگہ اس کو چاہے کا دھوان اڈتا دکھائی پڑے کہ وہی پہنچ جاتا ہے کچھ تو شرم کرویا ہے چاہے کا تناہ دے رہے ہو چاہے نہیں پلاتا جائے جا جا یہ پکڑ ستارے گل مدر چور ہے چور چور بھی کبھی موتبر ہوا ہے اڈے رہی میں کام خواہ چھڑا اس کو اڈے چھو پی رہتے ہیں دیکھ جبار ہم کو نصیت کر رہا ہے اچھا اب چھوڑو کام کی بات کرو ہاں جبار کام کی بات کرتے ہیں اے اندھیری راتے آ گئی ہیں پاس ہی حسن کے گاؤں کے خادم کے گھر باردات کریں گے ٹھیک ہے قریب ہی ہے آسان رہے گا اچھا پھر بتاؤ کب کرے اے کیا کر رہا ہے چائے بنا جبار بن رہی ہے یار بن رہی ہے دو کپ ہے اتنی ٹائم لگا رہا ہے بس تیار ہو گئی یار بس سرمئی خیالوں میں ریت کے مکانوں میں سرمئی خیالوں میں ریت کے مکانوں میں اببہ بس تیارب نے مجھا اکیلا دیکھا تو شہر ہو گیا مجھ سے مطمئی سے کرا لگا کیا کیا اس نے اس نے میرا راستہ روکا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا پھر میں ہاتھ چڑھا کے بھاگئی وہ مجھے جھوڑی نہیں رہا تھا اببہ میں نے بھی اس کا پھولے ہوتا وال پکڑے تم نے حمد کی حضاری میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اکیلے مت جانا لیکن ماں کا کہنا ماننا تو جیسے ایک عذاب ہو تمہارے لئے جواب کر دو ماں ماں کر دو میں میں اس کمینے کا علاج کراؤں گی میں نے اسے کہا بھی تھا لیکن وہ باز نہیں آرہا اب میں اس کی ٹانگیں تڑھواؤں گی تو ہی مجھے قرار آئے گا نہیں آمہ نہیں آمہ مجھا کے لئے ایسا کچھ مت کرنا مفت کی بدنا بھی ہو جائے گی اور جب ستار کو بس بتانا ہاں بڑے غیرتی ہیں تمہارے بھائی بھار تو نکل کے ہی نہیں ہے مجھے معاف کرتے میں کے لئے اینا کہیں نہیں جاؤں گی کہیں نہیں جاؤں گی آمہ اللہ اس کے شر سے بچائے سکھل دے سکھل دے اوہ مارو غرل کان سکھل دے سکھل دے اوہ ساگی غرل کان روز روئے تو نیا اوہ روز روئی دیرا لیارا 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 اوہ روز روئی دیرا لیارا 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 اوہ میرے لنگی ویم باری ہو یار سکندے سکندے اوہ مارو بھلکا سکندے سکندے اوہ ساگی اڑلکا موسیقی 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 سکندے سکندے اوہ ساگی اڑلکا بابا رحیم کی بھیسے تو بہت اچھی ہیں ہاں بہت اچھی ہے کیا ہوا بابا؟ ایسے بے دلی سے کی بول رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ کہاں سے آئی ہیں اس کے پاس یہ بین سے بابا واپار وغیرہ کیا ہوگا؟ خاک واپار کیا ہوگا مجھے پتا ہے کون سا واپار کیا ہوگا؟ ڈالیچی ہے تمہارا یہ بائی بچپن سے اسے مال کا بہت شوق ہے محنت محنت نہیں کرتا وہ تمہاری چچا سے متاثر ہے بس بابا؟ چوری؟ اور اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ہمارا بھی اچھا وقت آئے گا بابا بہت جلد آئے گا انشاءاللہ ان کو پانی مانی بھی پھلاو نا؟ ہاں چلو مردار اب تمہارے ہاتھوں میں بھی دم نہیں رہا روٹیاں تو چھے چھے اپنے پیٹ میں ٹھونس جاتے ہو اور دبا سہی طریقے سے سکتے نہیں ہو چھوڑو ہاں مہبوب جی سہیں کھاؤگے؟ سہیں میر بانے سہیں نہیں سہیں نہیں یہ لوگ کشمشو تو کھاؤ اچھا سہیں کشمشو سہیں آپ کہتے ہو تو پھر کھاؤ لیتے ہیں سناو کوئی نیا حال مہبوب سہیں حوال خیر کا حوال تازہ دے یا پرانا چلو پہلے پرانا سناو پھر تازہ حال سناو ہاں سہیں پرانا حوال یہ ہے کہ ہزاری کی ماں نے انور کی ماں کو بیزت کیا اور تورہ انور کو بھی بیزت کیا پھر سائیں وہ رئیس نہیں ہے اس کو بھی بیزت کیا سہیں دوسرا حوال یہ ستار ہزاری کا بھائی ہے نا وہ کچھ نہیں ہے کبھی بھی جھگڑا ہو سکتا ہے اچھا وا وا آپ سے ہی تازہ تہین حوال دے رہے آپ کو اچھا سہیں دوسری خبر یہ ہے ہزاری اکیلی جاتی ہے پانی بھرنے اور وہاں انور آ جاتا ہے سہیں ہزاری نے اس کی وہ بیزت کی وہ بیزت کی یاد کریں گا کیوں اس نے ہزاری پہ ہاتھ ڈالا کیا سہیں ہاتھ تو اس نے پکڑا لیکن ایک بات بولوں گاؤں میں بے لغامی زیادہ ہوتی جاری ہے سہیں اس کا کچھ بندوبست کروں یہ انور کا بندوبست کرنا پڑے گا اس کے تار ڈیلے ہو گئے ہیں اس کے تار ٹھیک کرنے پڑیں گے اس مجنون کی اولاد کے تار کو سیدھا کرنے کے لیے تم کو پتا ہے غلاموں کیا کرنا ہے سمجھ گیا سہیں سمجھ جاؤ جی سہیں واہ سہیں واہ 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 سہیں یو تو کیسر شاہ جیسا کمال سہیں واہ 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 کھاؤ کشمش کھاؤ سرمئی خیالوں میں ریت کے مکانوں سرمئی خیالوں میں ریت کے مکانوں میں اممہ دوری تیری بڑی مہربانی ہے ہی 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 اممہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے اے چری ہو گئی ہے کیا دیکھ تو نہیں دولہ نے آخر میں نہ تیرے سے پوچھوں گی تو کون پوچھے گا نہیں اممہ تیری بڑی مہربانی بول کیا کرنا ہے پہلے تو میری اممہ کے پاس میرے کپڑے رکھے ہیں میرے سارے نئے کپڑے لے کر آنا اور وہ جو میری دو مرگیاں نا اممہ سے کہنا ان کا بہت خیال رکھے اور اممہ کو میرا سلام بھی کہنا ہزاری کو میرا بہت پیار دینا اس سے کہنا اس آق بہت پیار کرنے والا ہے بہت خوش قسمت ہے وہ میں صد کے جاؤں اللہ کرے اللہ پاک تیرا نصیب اچھا کرے تو صدا خوش رہ تیرے دھر سارے سلام اممہ کو دوں گی اور تیری جو مرگیاں ہیں ان کو میں اٹھا اٹھا کے پیار کروں گی تیری طرف سے ہے نا اور میں تیرے کپڑے لے جاؤ گی تو فکر نہیں کریں ٹھیک ہے بڑی مہربانی اممہ دوری ٹھیک ہے تو پریشان نہ ہو جو بھی کام ہوا کرے نا مجھے کہہ دیا کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دھر سارے سلام یہ بھری باندھ کے جاتی ہوں سلاموں کی جا کر اس کو دیتیو اممہ کو ٹھیک ہے اممہ دوری بہت چا تو اتھری بہت اتھری بہت میں تیرے سلام دے دیں گی ہاں بازو ٹھوڑی کی چلی یہ کیا نہیں تو اٹھا تمہارا بازو چھلو یہ کیا ہے دیکھو تمہیں کسا میں بڑے پیر کی یہ میری امالت کو اس تک پہنچا دو کس کو؟ ایک ہی تو ہے میرا سائن تو باز نہیں آئی کہ سائن 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 اور دیکھو اس کو کسا میں تمہیں کھولا نہیں کھولے گا وہ خود اگر میں مجھے اکیلا یہ مل جایا نا تو میں اس کو دوں گے مجھے پتہ ہے اس کے نام کا رومال ورنہ کے تمہیں رچ ورنہ پس کو کھا چکا گیا مجھا دے فکر نہیں کرو مجھا دوں گے ہاں موسیقی 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 ڈالنا ہے واپس آجا ہوں گا جاؤ اور جلدی آجا ہاں سائیں جو سر جو خیر آنوار تم کو شرم نہیں آتی ہے گاؤں کی لڑکیوں کو چھیرتا ہے اور اوپر سے بکواس بھی کرتا ہے کیا تم ادھر عرب کا شہزادہ ہے باقی گاؤں میں اور کوئی نہیں ہے جو تم نے گاؤں کا معاول خراب کیا ہے باقی گاؤں کے سارے مردوں نے چوریاں پہنبک کی تو تم نے کیا کیا ہے اب میں تم کو بتاؤں کہ تم نے کیا کیا ہے سائیں سائیں یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو سائیں ماف کر دو سائیں رامو تمہاری وجہ سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں ورنہ میں اس کا وہ اشر کرتا کہ گاؤں والے اس کا تماشا دیکھنے آتے تیری بیٹی ماں نہ میری بیٹی نہ روز جاؤں گی روز جاؤں گی اس کو سمجھاؤں گی تو فکر نہ کر ہاں جاؤ ستار تم سے بات نہیں ہے تم سب حرام کی نسل ہو جاؤں جا کر پوچھو اپنے بھائیوں سے کیا کیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ ان سے تو میں بات میں پوچھوں گا اگر تُو حلال کی نسل ہے رے تو آری رے تو آری وہ تین بھائی مجھے مار رہے تھے اور یہ چک کھڑا عورتوں کی طرح وہاں پر چھوڑا رہا تھا ابھی تو اس کی شادیوں سے جنت کی حور ہزاری سے ہوئی نہیں ہے ابھی سے اس کے بھائیوں کی جوتیاں اٹھا رہا ہے جب مردوں کا مسئلہ چل رہا ہے تو تیری ٹانگڑانا ضروری ہے یہ ٹھوشا مار کے تیرا دات توڑو پاگل ہو گئی ہو کیا اس کا کیا تو سوڑے ستار کے بھائی کیسے فوراں پہنچ گئی اور ایک ہی یہ میرا بھائی اس کے ہاتھ میں لاتھی تک نہیں تھی یہ وہاں عورتوں کی طرح کھڑا تھا ہزاری کے ساتھ چمٹ کر بہت تک بجو کیا ہے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا خون بھی نکالا ہے اور وہ ہزاری ہزاری کو بھی مار پڑی ہے ستار کے ہاتھوں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے ابھی تو صرف ٹھک ٹھک ہوا ہے مزہ تو تب آتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک لمبا ہو جاتا تو میرے دل پہ تھڑا پانی پڑ جاتا ہے ہزاری کو بھی مار پڑی ہے اس حق کو تو کچھ نہیں ہوا نا ہزاری تو تو اب گئی کام سے ابا رہیم کے ساتھ میرا حساب ہوگا ہاں ختم ہے بس بلکل سب کچھ ختم ہے ہم اپنی بہن ازاری کا رشتہ آپ نہیں دیں گے آپ سے کون سی بات ڈھکی چھپی رہ سکتی ہے یہ تو بس آپ کا بڑا پن ہے سہین آپ ہمارے ایبوں پہ پردہ ڈالتے ہو سہین خسرو نین سہاگ کی جو میں جادی پیتے سنگ تن میرا من پریتم تھا سو دو با ایک ہی رنگ سرمئی خیالوں میں ریت کے مکانوں میں سرمئی خیالوں میں ریت کے مکانوں میں یاد کی حویل میں سائے کی پہلی میں رنگ آسمانی ہے درد کی روانی ہے درد کی روانی ہے